نیجی ٹی وی کے پروگرام کے دوران سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید رو پڑے اس کی کیا وجوہات ہیں شیخ رشید اشک بار کیوں ہوئے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید سے مختلف سوالات کیے گئے جس کے جواب میں سینئر سیاستدان کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اسیملیا تحلیل اور نئے انتخابات سے مطالق 15 سے 20 دسمبر تک فیصلہ ہو جائے گا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فوج نے انہیں یہ کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا اس حوالے سے مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کی بات کپتان کی حق میں ثابت ہوئی اور موجودہ حکومت کی سیاست دفن ہو گئی سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کہا دیر سال بعد الیکشن ہوتے تو ہماری حالت نون لیگ سے بھی شاید زیادہ خراب ہوتی براہ راست پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بے ساختہ رو پڑے عوام مسلم لیگ کے سربراہ کا روتے ہوئے کہنا تھا کہ اللہ سے دعا مانگی ہے انہوں نے لوگوں کو خانہ کعبہ کے دروازے کے نیچے پاکستان کے لیے روتے دیکھا ہے ملکی سالمیت فوج کی ذمہ داری ہے یہ دنیا کی عظیم ترین فوج ہے یہ ملک فوج اور سیاستدانوں کا ہی ہے انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ارابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا ملانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی پلی چانل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں اپسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے